ارے اکلیس بھائی بیگن تو بہت بڑی آئیں ارے واہ کیا بیگن لائے اور تم یہ بیگن تمہارا ہے کس کا ہے بھائی اکلیس جرہ ہم کو بتاؤ یہ بیگن تو بڑے ساندار ہیں میرا من کر رہا تھا کہ اس کا لے جاؤں گھر پہ اچھے سے سبڈی تو بنواؤں گا ہی بنواؤں گا اور ساتھ ہوئے اس کا بھروہ مسالے دار بنواؤں اور گرمہ گرم کھاؤں کتنا مجھے دار کتنے لمبے یار اتنے اچھے بیگن تو میں نے کبھی آج تک دیکھا بھی نہیں تو ایسا کرو کیا ریٹ بینچ رہو تمہارا ہے کس کا ہے ہمیں بتا کیوں نہیں رہو اتنی دیر سے پہنچ رہا ہوں ارے اکلیس تمہارا ہے بیگن کسی اور کا ہے یہ ارے یوگی چچا لینا ہے جتنا بیگن لے لو بڑا مستی بیگن ہے ہمارے یہاں بیگن کی کھیتی ہوتی ہے وہ ایسے نہیں یہاں بیگن بیشتے ہیں ارے ہم ہی نہیں بیگن بیشتے ہیں یہاں پہ پھرنگا جی بھی سازے داری میں رکھ رکھا ہوں یہاں پہ دونوں لوگ بیگن یہ بھی پچاس بیگن اگاتے ہیں میں بھی سو بیگن اگاتا ہوں اور یہ سنچ لو کہ اب کی بار اتنا بیگن پیدا ہوا ہے میرے بھائی کہ کیا بتاؤں اسی لئے میں سنچا آج لے چلتا ہوں بیچا بیچ روڈ پہ لگا دیتا ہوں یہاں پہ اچھے دام میں اور اچھے سے بک جائے گا اور یوگی چی تو پہلے بھاگ سن لو بیگن کا پہلے بیگن میں ہاتھ لکھ مت لگاؤ ابھی بہنی نہیں ہوئی ہے سو روپے کلو ملیں گے بیگن اتنے مہنگے بیگن نہیں ہیں جو تم لے نہیں پاؤگے پہلی بات تیسے بیگن کو اس میں رکھو سو روپے کلو لگے گا تم بتاؤں کتنے کلو تمہیں دے دوں مہنگے بیگن کتنا دینا ہے سو روپے کلو بیگن کہاں پہ ہے اتنا مہنگا بیگن بیچ روڈ پہ لے یہ بتاؤں تمہاری ساجہ داری بیگن میں تو اتنا مہنگا بیچو گو یہاں پہ جانتاں کو بے کوپ سمجھتے ہو تم ارے اتنا مہنگا کون لے سکتا ہے ارے ہم بے کوپ نہیں ہیں جو سمجھ رہے ہو سو روپے کلو تمہارا بیگن کھرید لیں گے اتنا مہنگا میں نہیں لے سکتا ایسا کرو بیگن کے صحیح ریٹ لگاؤ ایک دم صحیح ارے بتاؤں تم پرنگا جی کیا ریٹ دی روئی بیگن ان سے بات نہیں بننے والی ارے یوکی جی تم لے لو بیگن ہمارے یہاں بیگن میں دیکھو اگلیس اور ہم دونوں ساجے میں ہیں ساجے کا کام بازہ ہوتا ہے تو جو رکلیس بتا رہے ہیں وہی ریٹ لگ جائے گا لے لو بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائب ارے یوکی جی تم جانتے ہو کیا ہے میں نے اپنے سائیکل پر بہت ساری لوڈنگ کر رکھا ہے سب سے زیادہ دیکھو میری سائیکل پر لوڈ ہے میں نے صبح پینچر ہو گئی تھے میں نے لالو جی کے دکان پر جا کر کے سائیکل بنوالی اور پھر اچھے سے ہوا ڈال کر کے سائیکل میں میں نے دیکھو کتنا ہنہ ناس ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے سائیکل پر ارے مطلب لوڈ ڈاؤنلوڈ مت سمجھ لینا تم لوگ کہیں گصہ ہو جاؤ میں ایسے بولتا رہتا ہوں بس تو یہ دیکھو کتنا اچھا اور تم لوگوں کا دیکھو کوئی پتہ ہی نہیں یار یہ کچھ دیکھ لو ہم اس ساتھ جب گصہ ہو جاتے ہیں نا تو بہت گصے میں آتے ہوں یہ سمجھ لینا تو راستہ چھوڑ کر کے چلا کرو یہ سب سائیکل میں بتائے دے رہا ہوں یہ سائیڈ میں تھوڑا چلو یہ ہوگی جی اکلیس دونوں تم سائیڈ میں چلو کیا مہدی جی تو میں کہتے ہوئے بھی سرم نہیں آتی کہتے ہوئے بھی سرم نہیں آتی بتاؤ سائیڈ میں کون چل رہا ہے ارے جس کے دونوں آنکھ بھی نہیں ہوں گے ان کو بھی پتا ہے کہ میں سائیڈ میں چل رہا ہوں بتاؤ اپنے سائیڈ میں چل رہا ہوں رونگ میں کبھی چلتا ہی نہیں ہوں اور بیچ میں تم تو اپنی سائیکل لے کے آئے ہو سائیکل بیچ میں کھڑی کر دی ہو پھر ہم کو بتا رہے ہو یہ کوئی بات نہیں ہوتی مودی جی میں بتائے دے رہا ہوں بار بار یہ مت کہا کرو سائیڈ میں چلو ارے سائیڈ میں کیا اور تم بتا رہے ہو تمہارے سائیکل بہت اچھی ہے میں نے سائیکل ہمیں سا جیک ہی لے کے آیا ہوں تب اتنی ساری لوڈنگ کر رکھا ہوں اپنی ہوتی تو میں توڑ کھوڑ کر کے رکھ دیتا اتنی لوڈنگ کر لیتا کیا سمجھ رکھے ہو تھال تو بولے جا رہے ہو اتنی دیر سے ارے اگلا بندہ اگر کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے تو یہ بات نہیں ہوتی تم کچھ بھی بولے جاؤ ارے یہ ایک بات بتاؤ تم پہلے سائیڈ میں چلو مودی جی میں بتائے دے رہا ہوں اکلیس تم بھی اپنے سائیڈ میں چلو ان کو بیچے کرو یا اپنا آگے ہو جاؤ میں بتائے دے رہا ہوں ارے تم لوگ دون ہو رہا ہوں گو دونوں کے دون ہو رہا ہوں بتاؤں میں اپنے داہینے ہاتھ پہ چل رہا ہوں تو میں سائیڈ میں چل رہا ہوں کہ تم دونوں سائیڈ میں چل رہا ہوں ارے دونوں کو دونوں یہ ایک دم جھٹے نکلے اور تم میرے ساتھ کبھی کبھی انا آناس خریدنے مت جائے کرو میں خود انا آناس لے کے آتا ہوں اور اپنا کام کرتا ہوں روج مزدور کرتا ہوں میں اپنے کاف سائیکل سے میں سنا آناس خریدتا ہوں بیچتا ہوں تم میرے ساتھ ایسا حرکت کبھی میں مت کرنا بتائے دے رہا ہوں مہدی جی تم بیچ سے ہٹ لو یا کسی ڈنٹ ہو جائے گا بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو ارے مہدی جی جو کام کروانے کیلئے لے کے آئے ہو مجھے یہ بتاؤ کون سا کام کرنا پڑے گا یہاں پہ تو بالکل آنند آگیا آج بیٹھے بیٹھے اب بتاؤ میں اتنی دیر سے بیٹھاؤں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گھر کا سوفہ بیکار ہے یہی کا سوفہ اچھا ہے یہاں پہ لیٹھا ہوں بیٹھا ہوں اتنی دیر سے ایسا لگ رہا نیچے بہت بڑا سوفہ پڑا ہوا ہے اب بتاؤ مجھا ہی آ رہا ہے لیکن ایک بات بتاؤ مہدی جی ہم کو کام کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ جو کام کر رہا ہو مجھے بتا دیجئے میں اپنا کام سٹارٹ کروں مجھے تو آج مجھا آگیا پانچ سو روپے دھیاری اور ایسا بیٹھنے کا مجھا تو کہیں اور نہیں ملے گا مجھے جرح بتائیے کیا کام کرنا ہوگا ارے یوگی جی ویسے میرا نام موڈی جی نہیں ہے موڈی جی بہت سونس سمجھ کے میرا نام رکھا گیا ہے اب بتاؤ تم کو اتنی اچھی جگہ کام کرنے کے لئے لے کے آیا ہوں اب بتاؤ یہاں پہ بیٹھے رو سوفے جیسا کتنا اچھا کام ہے اور تم کام پوچھ رہے ہو کونسا کام ہے بتا دوں میں یہ جہاں پہ بیٹھو یہ کپاس ہے جہاں پہ روی بنتی ہے یہ رجائی گدے سوفوں غیرے اسی کے بنتے ہیں یہی پہ تمہیں کام کرنا پڑے گا اسی میں کام کرو یہی پہ کھاؤ یہی پہ رہو پام سو روپے روز دیاری اپنا اچھے سے لے لو کوئی دکت نہیں بڑے مجھے دار کام ہے ایسا کام تو کہیں نہیں ملنے والا امیسا بھی تم کو نہیں دلا پائیں گے ایسے کام تم تینوں لوگ کو اچھے سے کام کرو مزہ آ جائے گا یہاں پہ آج بتائے دے رہو میں ارے مہدی جی ایک چیز تو میں بھول گیا آپ سے پوچھنے کو وہ میں بہت دیر سے سنسرا تو میں پوچھ لوں کیونکہ تم دھوکہ دھڑی کر جاتے ہو بعد میں یہ ایک چیز مجھے بتا دو یہ کام کتنے گھنٹے کرنا ہوگا مجھے کتنے روپے دیاری ملے گی کیونکہ مجھے بھی کام کرنا ہے لیکن یہ پات بطا مجھے چلنی چاہیے کیونکہ مجھے دیاری کتنے ملنے والی اور کتنے گھنٹہ کام کرنا پڑے گا ایک بار تم نے تو مجھے لے گئے تھے چوبیس گھنٹہ کام کروائے تھے یہاں پہ کتنے گھنٹے کام کرنا پڑے گا کیا لالو تم کو پتا ہے کہ کتنے گھنٹہ یہاں پہ کام کرنا پڑے گا بتاؤ مجھے ارے اکلیس تم پتا نہیں کیا بکے جا رہے ہو ایک بات تمہیں بتائے دے رہا ہوں یہاں پہ بھی چوبیس گھنٹہ کام کرنا پڑے گا یہی پہ کھاؤ یہی پہ سو جاؤ بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائب